What is your impression of the judgment? First question, بخاری صاحب, what do you see in the future? اب کیا ہوگا؟ جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آگیا ہے انہوں نے کہا جودیشل کو بڑے سخت الفاظ ہے انہوں نے کہا جودیشل کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں جناب شویب صاحب کو انہوں نے تو اگر کسی جج سے ہم پوچھتے تو جتنی وضاحت کے ساتھ وہ شاید بیان نہیں کر سکتے جتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے صورتحال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جو سوال اٹھے ہیں ان کا جواب ان میں بھی نہیں ہے سوال مختصراً یہ تھا کہ دو مختلف فیصلوں میں دو مختلف خط استعمال ہوئے ان میں سے کون سا ٹھیک تھا اس کا جواب اور جسٹیفیکشن اس فیصلے میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے کہیں بھی یعنی عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ کے طور پر خط لکھ کے پچیس میں نے اس کی چھوٹی کرا دیا ہے ایم پی ایس کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن چوری شجاعت صاحب اگر دس کے بارے میں خط لکھیں وہ غلط ہے مجھے تو اس ڈویلٹی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک وائی اس اس نوٹ اگریسٹ وائی واس دیٹ رائیٹ انڈ ڈس اس رانگ اور وائسا ورسا یہ بالکل پیدل ہے اس حوالے سے یہ ججمنٹ جو ہے کچھ نہیں ہے اس کے اندر اس کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بینچ کے اوپر ایک پارٹی عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اتنے کیٹیگوریکل فیصلہ جس طرح کہ یہ آیا ہے اب اس میں باقی صرف یہ رہ گیا ہے کہ کوٹ یہ بھی تیع کرے کہ پرائیم میسٹر صاحب صبح ناشتے میں کیا لیں گے کیونکہ جتنی تفصیل کے ساتھ یہ ہے اس میں وینم نظر آ رہا ہے بالکل واضح طور پر کوئی دور آئے اس کے بارے میں نہیں ہیں یہ فیصلہ لاسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے اوپر کوئی ریویو پٹیشن آئے گی یہ کہاں تک چلے گا یہ تو بھی آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے چیزیں سیٹل ہونے نہیں جا رہی ہیں یہ سیاسی بہران اور زیادہ ڈیپن ہوگا اس کے بارے میں جس چیز کے بارے میں احتیاط کی جانی چاہیے تھی اور وہ یہ کہ ہماری عالی عدلیہ کی روایات بھی قائم رہے ان کی عزت اور تقریم بھی قائم رہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے اور میں اس حق میں ہوں کہ بالکل عالی عدلیہ کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ججمنٹ این کانسٹیٹوشن کی سپرٹ میں ہے اور اس نے سارے معاملے کو سیٹل کر دیا ہے تو میرے جیسا انپڑ آدمی جو ہے وہ جاہل آدمی وہ اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے میں نہیں کبھی بھی چاہتا یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اس طرح کی زبان استعمال کی جائے لیکن اگر آپ نے مریم نواز کا سنا ہے تو میں بھی ایک بات ذمہ داری سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری عدلیہ میں ایک روایت ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کی جو افتخار چودری کے دور سے شروع ہو کے ساکب نصار کے دور سے ہوتا ہوا خوصہ صاحب اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا یہ کسی ملک کی مجھے نظیر دیجئے آپ جہاں پر آئین نے اس طرح کی چیزیں تیہ کی ہوں اس طرح سے ریاکٹیو ہو کے فیصلے کی ہوں یہ ہمارا حق ہے فیصلے کے اوپر اپنا کومنٹ دینا یہ میرا عزی پاکستانی سٹیزن رائٹ ہے مجھے پریشانی یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہوا اس سے بہران کو حل ہونا چاہیے تھا پردر بڑھنا نہیں چاہیے تھا اس سے نہیں ہو رہا سیٹل یہ اس سے بڑھ رہا ہے جس قسم کے پاکستان کے معروضی حالات ہیں جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں پولیٹیکل کیاوس کی گنجائش نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پولیٹیکل کیاوس کو کنٹرول کرے اور اس کو بڑھنے سے روکے